بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں محبت کی اہمیت بیان کروں گی حدیث شریف میں آتا ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِنَّكَ مَعَا مَنْ أَحْبَبْتَ بے شک تو اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تو نے محبت کی صحیح مسلم یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اشارت فرمائے جب ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قیامت کب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لئے کیا تیار کر رکھا ہے اس نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تو اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تو نے محبت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی بعد سے اتنی زیادہ حسرت نہ ہوتی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد گرامی پر کہ بے شک تو اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تو نے محبت کی اندازہ کریں اس بات کے جواب کا اس آدمی کے جواب پر ترش کرنا چاہیے کہ میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے میں نے اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت رکھی ہے گویا اس نے تمام نیکیوں کی جڑ کو اپنے دل میں جمع لیا تھا یقینا جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو آدمی ہر چیز محبوب کے اشارے پر قربان کرتا ہے اللہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہو جائے اس فضلسوے اور تصور کو صحابہ اکرام نے سمجھ لیا تھا کہ فوراں کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں اس کو خوشخبری سنائی یا تو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا اور یہ خوشخبری صحابہ اکرام سن کر خوشی اور مصرد میں تڑپ اٹھے تھے ہمیں پوری زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس موقع پر ہوتی تھی آئیے ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دیوانہ وار محبت کریں حقیقی محبت کریں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھیں گے تو ہمیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا صدق اللہ العظیم